چشم ساکھی کے اشارات کی باتیں چھیڑو ٹاک شو میں معاشیات کی باتیں چھیڑو گولی مارو میرے یارو حالاتیں حاضر آگو تم بھو ماضی کے ہی حالات کی باتیں چھیڑو بہتا نہیں کھا بھائیں گی بہتری فیلحال تو آرہے ہیں مستجودری بیک کی آنکھو اور سنتے گانو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بہتری فیلحال جا حال چال ہیں میں نے بڑے لوگوں کو واسکٹ پہنے میں دیکھا لیکن جتنی آپ کو جہاں لیکن کتنی سستی واسکٹ ایک دنے نے پونہ آیا پا بیڑا کہ اندھے کتھے ہو واسکٹ صاحب کہ اندھے بہنکے جا کہ اندھے بہنکے جا کہ اندھے بلاٹ بہنکے جا لیکن ایک بات ہے بہادر آدمی چار دن پہلے ان کے گھر سے ساپ نکلا ہے نہیں ڈر رہے اچھا ہی نہیں کہہ رہے کہ ساپ پھڑے آہ ہے وہ تو ٹیپاں لے پیٹھے جینا تے کپڑے تو ہونڈ لگ آہ ہے آہ ہے آہ ہے آہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی پیا جاتا ہے میں نے کھردہ نہیں نا جاندہ اس لیے پیم دے دوکٹر کے پاس دوکٹر نے کیا آپ کے ٹیسٹ ہوں گے کیوں کہ لگے معاف کیجے گا میں گرسے تیاری نہیں کر کے باہی معصومانہ جوک تھا پتا اس لیے اپنے گیسٹوں کو بلاؤں گو کہ بہت ہی معصوم ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں لیجے میں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلم لنگ نون کے ایم پی اے پنجاب کے اندر ایکس پرویجنل منسٹر فار فوڈ رہ چکے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لا تعداد دفعہ ایم پی اے بھی بنے ہیں جناب بلال یاسین اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ایکٹر موڈل محترمہ حیرہ حسین دونوں مہمانوں کا شکریہ مذاکرات میں تشریف لائے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت حسین شیر میں لائے ہوں جی میڈم بائی جان کے لیے یوں ہی تو شاک سے پتے گرا نہیں کرتے بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے اور جو آنے والے ہیں موسم اب ان کا دیان کرو جو دن گزے گئے ان کو گنا نہیں کرتے بہت شکریہ رامی صاحب ملی مرمانی منو بلال صاحب نے پچھیا صدہ بول کے کی لب دائی منو بلال صاحب نے پچھیا صدہ بول کے کی لب دائی ننگے رکھنوں چڑیاں پچھیا اینا دول کے کی لب دائی تے آج بیٹھے نے میرے سامنے سچ بول کے کی لب دائی ہمارا دل اپنے ہی اختیار میں ہوتا ہے نہ کسی کی یاد آتی ہے نہ کسی سے پیار ہوتا ہے لوگ تو پاکستان میں بیمار ہوتے ہیں الاز ان کا باہر کیوں ہوتا ہے بلال صاحب تینوں شیئر جو ہیں وہ آپ کی طرف تھے پوائنٹڈ آپ کو جواب دینا چاہیں گے میں کہتا ہوں سر پہلے شکریہ اور اس کے بعد ان کا شکریہ کہ یہ تو جناب پوری یہاں پہ پوائٹری سٹارٹ ہو گئی تو مجھے تو اس پوائٹری کے بارے میں بات کرنی ہے جو آج کل پاکستان میں چل رہی ہے سر آپ کھل کے پوائٹری کے جواب دیں میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ تو ایسی چل رہا ہے مگر دو ایسے کریکٹر ہیں جن کو مائنس کیا گیا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے عرصے میں کون کون سا کرائسز ہم نے فیس نہیں کیا ڈالر سے لے کے اور آٹاچینی تک ہر چیز کا کرائسز ہم فیس کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی سامنا کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک گولی دے بھی جاتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو میں تو جناب آج آپ کے توسط سے یہ میری آڈینس بیٹھی ہیں آپ ماشاءاللہ پاکستان کے منجوے ایک انکر پرسن ہیں نہیں سر میں کامران خان نہیں ہوں آپ پھر وسیع مکرم پلس ہوئیں گے اتنی میری قسمت اچھی نہیں ہے سارے مران خان صاحب تو انہوں کے سے مریض تھا پتہ لائے نہیں چلے جانے مریض کہا رہاں میں مرن لگا گئے انہوں کہہ رہے اوپر جا کے زبرانہ نہیں میں تو صرف آپ سے اجازت دے کے یہ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کے اگر اجازت ہوئے تو تھوڑا سا گھبرالیں عوام خود میرے خیال سے گھبرائی ہوئی ہے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں میں لہور شہر سے بے شمار دفعہ الیکٹ ہوا لوگ بے پناہ محبت دیتے ہیں میں بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں مگر اتنے پریشانی کے عالم میں لوگوں کو میں نے نہیں کبھی دیکھا یہ میں آن اوٹ کہہ رہا ہوں یہ سر ساتھی آپ کے عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے ہرا آپ بتائیں ہماری کافی لمبی گفتگو چلی ہے آپ نے لمبی گفتگو کہاں کینے نیو کھانچ کٹھے ہی ہے اچھا تو بیکسٹی جات پہ آئی ہے اچھا تو بیکسٹی جات پہ آئی ہے باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کو یہی بولا کہ مجھے اپنے شہر میں کوئی فرق نہیں نظر آرہا as such then i can't speak for everyone i can only speak for my city کراچی اور وہ ڈیفرنس نہ ہمیں پہلے نظر آیا پرسنلی سپیکنگ اور نہ ہی ابھی نظر آیا بلال صاحب انٹرسٹنگی ان کا جو کنسرن جو ایڈریس کر سکتے وہ نہ آپ ہیں اور نہ جن کے آپ اپوزیشن میں ہیں یعنی کہ طریقہ انصاف والے وہ ان کا تو مسئلہ ہی تیسری سائٹ سے نکلا ہے عمران خان جب آئے اور ہم لوگ اپوزیشن میں گئے تو میں ہونسٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے کوئی سوال کیے کہ شاید ہم ہی نے کمے تھے کہ ہمیں میں کمیہ کتائی ہیں تھی کہ ہم لوگوں کو شاید ڈیلیور نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو یہ جواب دیا کہ اب عمران خان آیا ہے تو یہ پاکستان کی ڈیریکشن ٹھیک کرے گا مگر افسوس صد افسوس کہ ان دو بزداروں نے ایک عثمان بزدار نے اور ایک عمران بزدار نے پاکستان کا بیڑا درک کرتی عمران صاحب کوئی بزدار کرتی ہے صرف وہ کہاں سے ہو گئے یہ تو منجے ہوئے بزدار ہیں انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے بلکہ میں آپ سے بتا ہوں کہ وہ وسیم اکرم بڑا پریشان پھر رہا ہے اچھا یقین جانے یہ بڑا پریشان پھر رہا ہے کہتے ہیں جی مجھے ہر دفعہ کہتے ہیں جی کہ وسیم اکرم پلاس یہ تو جس کو وسیم اکرم پلاس منا کے لے کے یہ تو زیرا پلاس بھی نہیں نکلا آپ تو خیر پیپلز پارٹی سے کوئی شکوا کرنا چاہتی ہوں نہیں میں کوئی شکوا نہیں کرنا چاہتی دیکھیں ہمیں فرسٹلی صرف برائیاں ڈھونڈنے کے بجائے ایک دوسرے میں اچھائیاں بھی دیکھنی چاہیے اور ان کو بھی اکنالج کرنا چاہیے کیا اچھائی ڈھونڈے کراچی کے حالات صحیح نہیں ہوتے بیپلز پارٹی سے کہ بلابوں سب بہت کیوٹ ہیں یہ اچھائی ڈھونڈنے نہیں نہیں میں سب یہ کہنا چاہوں گی کہ فیلحال جو میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا چھیک ہے چلو پھر مزے بھی دے آ رہے ہیں نا ہاں تو رہے ہیں ہاں تو رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا آپ نے پوزٹیف تو رہنا ہے ہم نے ہم نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے رولتے گئے میری بات تو سن لے ہاں سنے مجھے ڈیکوڈیشن کا بہت شوق ہے تو میں اس لحاظ سے اپنا ایک پوائنٹ رویو بیان کرنا چاہوں گی جی جی اگر آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں جو کہ ٹوٹا پوٹا ہوا ہے اس کو پہلے صفائی کرنی ہوتی ہے نا پہلے اس کو صحیح کرو اب وہ ٹائم لگتا ہے اب وہ ٹائم دینا پہلے پان سال ہیں پان سال میں دیکھ لیں تب تک ہم ہم سب شکون سے بیٹھتے ہیں شکون سے بیٹھنے کے اندر پھر یہ بھی ہونا چاہیی کہ آپ آگے سے شکوا نہ کریں تو نہیں کری میں شکوا وہ کر رہے گا وہ ان کا تو شکوا ہی اور ہے ابھی اس پہ تو وہ شروع نہیں ہوئی ابھی تو مگر جو آپ نے شکوا کیا تھا کہ کراچی کے حالات نہیں تو میں نے کہا شکوا تو آ گیا نا پھر کراچی میں جو اٹلیز لوٹ مار ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہے وہ نہیں ہو رہی شکر اللہ کراچی کے حالات اس وقت نہیں بدلے تھے ابھی بھی نہیں بدلے ہیں میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ہمارا سننے کا دل چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں پولٹیکل نہیں ہوں یہ صرف ایک بڑی امپورٹن بات ہے ایس فائز چیز ہیں کہ جب خان صاحب بات کر رہے ہوتے تو آپ کا دل کو لگ رہی ہوتی ہے عمران خان کی جو سپیچز ہیں وہ آنسٹلی صرف دل پہ نہیں وہ دل دماغ جسم کے حرصے پہ لگ رہی ہیں نہیں وہ تو نون لکھ والوں کو لگ رہی ہیں میں نون لکھ کی بات نہیں کر رہا میں تو آنسٹلی مگر وہ اپریس ہو رہی ہے وہ ہم اپریس نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے ان کی جو اپینین ہے اس کا میں رسپیکٹ دیتا ہوں اس کو بٹ اس میں جو مین چیز ہے ہمارے یہاں پہ سو کال جو سسٹم چلتا ہے وہ دیموکریٹک سسٹم چلتا ہے تو دیموکریٹک سسٹم میں تو لوگ گنے جاتے ہیں نا جی تو وہ جو نمبر آف پیپل جس طرف زیادہ ہوئیں کہ اپینین تون کی کنسیڈر ہونی ہے میری تو خواہش ہوئے گی کہ ذرا نکلیں کسی گلی محلے میں وہاں پہ جا کے آپ لاؤڈلی کہہ کے تو دیکھیں بلکہ ان کے جو منسٹرز میں آپ کے پروگرام کے تھو کہتا ہوں جو ایک ہی ایریا سے جو ہم لوگ وزیر بنے ہمارے ساتھ درہ نکل کے پبلک میں تو آگے دیکھیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں مو پہ میں ایک سوال پوچھوں ہم لوگ دوسرے کے فیلیرز میں اتنی خوشی کیوں لیتے ہیں نہیں دیکھیں میں تو پہلے کہا ہے ہونسٹی جب عمران خان آئے تو میں نے اپنے آپ سے باتیں کی کہ شاید ہم ہی نکمے تھے مگر یہ تو ہم سے ہزاروں کنا پیچھیں سر جدوں دی پی ٹی آئی آئی ہے بچے انہیں پیارے ہی لگتے جنہیں ٹمارٹر پیارے لگتے ہیں آپ دازہ تو کریں دازہ تو بہت اٹھے چلا گیا میں امران خان صاحب پوچھے میں کہاں ڈالر اٹھے کو جا رہا ہے کہ اندھے ایک دن سارے نہیں اٹھے جانے اس کر کے اٹھے جا رہے ہیں سب پر ہمیں اپنے رونا پڑے گا تو پھر پورا دن ہم کو سونا پڑے گا وہ سستا زمانہ وہ قومی خزانہ ابھی جانے کیا اور اکھونا پڑے گا حکومت کے دعوے تو ہے بس دکھاوے ہمیں خود ہی ایڈجنسٹ ہونا پڑے گا